موسیقی اختون ہسٹری میں خوشحال بابا کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا خوشحال خان خٹک جو تلوار کے ساتھ ساتھ کلم کے بھی ماہر تھے اور انہوں نے مغلو کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی جدوجہد کی اور انقریب تا کہ وہ مغلو کا خاتمہ کرتے اس سارے جدوجہد میں اس ساری لڑائی میں ان کا ساتھ جو دو عظیم جنگجو سے پساداروں نے دیا ان میں سے ایک احمل خان اور دوسرے دریاء خان ہے تاریخ ان دونوں کے بارے میں بہت کم جانتی ہیں حالانکہ ان دونوں کا تذکرہ سر الیفکیرو میجر راوٹی روشن خان اور بہادر شاہ زفر کا کاخیل کے ساتھ ساتھ دوست محمد کامل جیسے مستند ہسٹورینز نے بھی اپنی تحریروں میں اپنی ریسرچ میں احمل خان اور دریاء خان دو عظیم فائٹرز کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے خوشحال بابا کا بہت ساتھ دیا اور مختلف جنگوں میں مختلف لڑائیوں میں انہوں نے مغلو کو شکست دی خوشحال بابا کے قریبی ساتھی سمجھنے والے احمل خان ممند اور دریاء خان افریدی تو دریاء خان افریدی خیبر میں تھے اور وادید کی رامہ انہوں نے کافی عرصہ گزارا اور بہت بہادر و مہمان نواز و تندوس انسان تھے جنہوں نے اپنی بہادری کے تاریخ رکم کی اس کے ساتھ احمل خان احمل خان کے بارے میں دو رائے ہیں جس میں سے کچھ لوگ اسے افریدی سمجھتے ہیں جبکہ زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ وہ ممند تھے اور یا کاغن کے علاقے کڑپاں میں ایک احمل گٹ یعنی احمل کی راک احمل کی چٹان کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ ممند تھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ افریدی تھی اور اس میں احمل چبوترا جو ہے ادمخیل میں کوہر درے میں اس کا ثبوت دیا جاتا ہے لیکن مستاند رائے جزا تر یہی آتی ہے کہ احمل خان ممند تھے اور دریاخان افریدی خیبر کہتے ہیں تو ان دونوں نے خوشحال بابا کے سنگ سنگ مغلو کے خلاف ایک تویید جدوجہد کی لڑائیاں لڑی جس میں مشہور جنگ علی مسجد کی جنگ لنڈی خانہ کی جنگ ممند کھڑپا گنداب کے قریب جنگ جہاں پہ احمل کی چٹان بھی ہیں احمل راک تو ان مختلف جنگوں میں دریاخان افریدی خان نے بہادری کے جہر دکھا ہے اور خوشحال بابا ان سے بہت متاثر تھے خوشحال خان خٹک نے اپنی نظموں میں ان دونوں کی بہادری کا ذکر کیا ہے اور جگہ جگہ ان کا حوالہ دیا ہے تو ان مستند حوالوں سے جس میں یہ سارے انگریز بھی شامل ہیں ہسٹورینز ریسرچرز اور دوست محمد کامل بادر شاہ زفر کا کاخیل جیسے ہمارے مقامی رہنما عظیم لوگ شامل ہیں انہوں نے بھی احمل خان ممند اور دریاخان افریدی کا تذکرہ کیا ہے اور تاریخ میں یہ بات بہت کم لوگوں نے جانی کہ یہ دونوں ہیرو مغلوں کی اس وقت کی دور میں جب سخگیر مغل بادشاہ اورنگزیب کا دور تھا اورنگزیب نے افریدیوں خٹکوں اور تمام قبیلوں کی ان کے خلاف جو جدوجہد کشال بابا اور افریدیوں نے اور دوسرے تمام قوموں نے شروع کی تھی اس کا سر کچلنے کے لیے اورنگزیب جیسے سخجان بادشاہ کو اٹک کلے میں آنا پڑا اور یہاں انہوں نے دو سال گزارے لیکن وہ پختونوں کو زیر کرنے میں ناکام رہا مسلسل اس کے دو سال خوشال بابا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑائیوں میں گزرے اور آج خیبر کی ہر چٹان اور ہر راک جو ہے اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ان مغلوں کو اس پوری جدوجہد میں یہاں کے جن عظیم لوگوں نے ساتھ دیا اس میں احمل خان مومن خوشال بابا اور دریاخان کا نام یاد رکھا جائے گا موسیقی 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 موسیقی